اسلام علیکم اس وقت آپ کو سائیڈ پہ میری موبائل سکرین نظر آ رہی ہے اور بائنانس کا ہوم پیج ہے اس ویڈیو میں آپ کو بائنانس کے بیٹل فیچر سے متعلق ساری میں ٹریننگ دوں گا اب یہ ایک بیٹل ہے جعنی آپ ٹریننگ کریں گے لیکن یہ بیٹل کے صورت میں یا تو آپ ون کریں گے یا ان لوز کریں گے تو آگے بڑھنے سے پہلے یہ آپ کو ایک ڈسکلیمر دینا بہت ضروری ہے کہ میں یہ والی ویڈیو ہی ہیں کوئی بھی کرپٹو سے ریلیونٹ اگر کوئی ویڈیو میں آپ کو کوئی فیچر سمجھاتا ہوں تو اس کو میری فائنانشل ایڈوائس نہ سمجھا جائے اس کا فائدہ اس کا نقصان کی ٹوٹل ذمہ دار آپ ہیں میرے سے چیزیں سیکھنے کے بعد میری رائے ہتمی نہیں ہے میرے سے سیکھنے کے بعد آپ کو مزید ریسرس کرنی چاہیے اور جب آپ کو تسلیح ہو جائے کہ وہ چیز آپ کے بینفیٹ میں ہے تو کرنا چاہیے نہ میرے پہ ریلائے کریں نہ کسی اور پہ ریلائے کریں اپنی انسٹینکٹ اپنے نالج اور اپنے سکل پہ ریلائے کریں آگے بڑھتے ہیں موبائل سکرین پہ بھی ہے اگر آپ براوزر کی بات کریں تو براوزر میں بھی یہ آپشن ہے ڈیریویٹیفز میں جا کے براوزر میں اس کے نیچے یہ بیٹل کا فیچر ہے موبائل سکرین پہ ہی میں سارا اپریٹ کروں گا کیونکہ آج کل ہر بندہ موبائل یوز کرتا ہے بیٹل پہ میں جیسی کلک کروں گا تو یہ فیچر کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ جو بائنانس ہے اس نے فیلحال بی ٹی سی ہی بی ٹی سی یو ایس ڈی پیئر کو ہی اس میں انٹروڈیوز کروایا ہے اس میں ہوتا کیا ہے کہ بی ٹی سی کی پرائس کو آپ نے پانچ منٹ کے لیے گیس کرنا ہے کہ پرائس اپ جائے گی یا ڈاؤن جائے گی یعنی یہاں لونگ اس کا مطلب ہے کہ آپ گیس کر رہے ہیں کہ پرائس اپ جائے گی اگر شارڈ کے بٹن پہ کلک کریں گے جو ریڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نظر میں بی ٹی سی کی ویلیو اگلے پانچ منٹ ڈاؤن جائے گی اس میں آپ نے گیس کرنا ہے اچھا جیسے ہی آپ آرڈر پلیس کریں گے تو بائنانس دوسرے یوزر جو بیٹل کو یوز کر رہے ہیں ان کے ساتھ میچ کریئٹ کرے گا مطلب میں نے کہا ہے کہ پرائس اپ جائے گی اب بائنانس کیا کرے گا رینڈم لی اپنے دوسرے یوزر کو دیکھے گا کون بندہ شارڈ کی پوزیشن لگا کے بیٹھا ہوا ہے اس پوزیشن پہ جب میں لونگ کا بٹن پریس کروں گا میں کہہ رہا ہوں پرائس اپ جائے گی جو بائنانس ہے وہ سرچ کرے گا کون سے ایسے یوزر ہیں جو کہتے ہیں پرائس ڈاؤن جائے گی ہم دونوں کے درمیان وہ مقابلہ کروا دے گا ابھی آگے جا کے آپ کے سامنے میں دکھاتا بھی ہوں تو پانچ منٹ میں جو بندہ جس بندے کا گیس بہتر ہوگا وہ بندہ وینر ہوگا اور جس کا گیس بہتر نہیں ہوگا ویسے مارکٹ موو نہیں ہو رہی ہوگی اس کو لوزر کرا دیا جاتا ہے اب یہ ہوتا کیسے ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہاں پر بیلنس ایڈ کرنا چاہیے اب مجھے نہیں معلوم اس کے لیے شاید آپ کو فیوچرز اکاؤنٹ بھی اوپن کرنا پڑے اگر تو آپ کو ایسے ہی سکرین نظر نہیں آرہی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے فیوچرز کا اکاؤنٹ اوپن نہیں کیا تو سب سے پہلے تو آپ نے یہاں پہ واپس ہوم پیچ پہ آکے یہ نیچے فیوچرز کا آپشن نظر آرہی ہے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ میرا خیال ہے جیسے ہی کلک کریں گے تو وہ آپ سے فیوچر اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے کچھ ڈیٹیلز مانگے گا وہ آپ نے ساری ڈیٹیل کر لے لیے جیسے ہی آپ کا فیوچر اکاؤنٹ بانجے گا اس کے بعد آپ نے دوبارہ بیٹل کی آپشن پہ آنا ہے ہوم پیچ بیٹل اور یہاں پہ آ جانا ہے اب آپ نے بیلنس کیسے آئیڈ کرنا ہے وہ بھی بڑا سمپل ہے یہاں پہ نیچے یہ بائی کرپٹو کنورٹ اور ٹرانسفر کی آپشن نظر آ رہی ہے میرے پاس چونکہ آل ایڈی سپارٹ والٹس میں فنڈ پڑے ہوئے ہیں تو میں یہاں پہ ٹرانسفر پہ کلک کروں گا اگر آپ کے پاس نہیں ہیں کسی اور کرنسی میں پڑے ہوئے ہیں جیسے کہ ایڈی اے میں پڑے ہوئے ہیں ایتھیری اے میں پڑے ہوئے ہیں تو آپ کنورٹ کا فیچر استعمال کر کے اس کرنسی کو بیٹی سی میں کنورٹ کر سکتے ہیں کیونکہ بیٹل کے فیچر کے اندر جو کولیٹرل آپ نے کرنسی رکھنی ہے کولیٹرل بولتے ہیں ہم اردو زبان میں اس کو شاید رہن بولتے ہیں جو گروی رکھنا ہے جو آپ نے یہ بیٹنگ کرنی ہے جو آپ نے یہ جوا کھیلنا ہے اس سے پیچھے جو گروی رکم رکھیں گے وہ بیٹی سی کی رکھیں گے تو کولیٹرل کے لیے بیٹی سی اگر آپ کے پاس بیٹی سی میں سپارٹ والٹ میں نہیں پڑا کسی اور کرنسی میں پڑا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس کو کنورٹ کرنا ہے بیٹی سی میں یہ کنورٹ کے فیچر پہ کلک کر کے اس کے علاوہ بائی کرپٹو اگر آپ نے کرپٹو بائی کرنا ہے تو فیلحال میرے پاس چونکہ سپارٹ والٹ میں پڑے ہیں تو میں ٹرانسفر پہ کلک کروں گا یہاں پہ میں چاہتا ہوں یہ آپ کو پیچ پہ ہی نظر آ رہا ہے کہ میں سپارٹ والٹ سے اپنے کوئن ایم فیچر والٹ میں بیلنس لے کے آنگا اب کتنا لے کے آنا ہے ٹونٹی فائی پرسن یہ نیچے میرا اویلیبل میں بیلنس بھی شو ہو رہا ہے فرض کہا لیں میں نے صرف ٹونٹی فائی پرسن یہ صرف ٹیسٹ کے لیے میں یہ بیٹل وغیرہ پلے نہیں کرتا ہوں صرف میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہا رہا ہوں تو ٹونٹی فائی پرسن میں اپنا بیلنس سپارٹ والٹ سے نکال کے اپنے کوئن ایم فیچر والٹ میں کنفرم کروں گا اب یہ دیکھیں میرے پاس بیلنس آ گیا یہ آل ایڈی میں نے کچھ پلے کی تھی فور لننگ پروسس تو وہ آل ایڈی میری ٹریڈ وغیرہ نیچے یہ ون لاؤس سارا چل رہا ہے اچھا اب آئیں جی یہ مین پیج پہ میرا بیلنس آ گیا اب میں نے ٹریل لگانی ہے بیٹل سٹارٹ کرنی ہے اس وقت ویلیو ہے ایک آمون ایک سو ایک سو انتالیس پہ چلے گی ہے میرا خیال یہ ہے کہ مارکیٹ پانچ منٹ اچھا یہاں پہ آپ ٹائمر چینج کریں چونکہ یہ پانچ منٹ کی بیٹل ہے تو آپ نے یہاں پہ جو ٹائمر ہے اس کو پانچ منٹ کا چارٹ اوپن کر لینا اگر پانچ منٹ کا نہیں ہے کوئی اور ہے وہ آپ نے یہاں سے چیک کر لینا تو پانچ منٹ کا چارٹ آئے گا اب میں نے دیکھنا ہے کہ مارکیٹ کی موومنٹ کیسی ہے یہ کوئی بندہ گیس نہیں کر سکتا ویسے تو کئی کہتے ہیں کہ اگر آپ کینڈلز کو سٹڈی کر لیں تو آپ گیس کرنا بہتر ہے ہاں کینڈل کو سٹڈی کریں ممکن ہے اس سے آپ کی کوئی ہیلپ ہو لیکن مارکیٹ کے بارے میں کوئی بندہ بھی گیس نہیں کر سکتا تو آپ نے یہ میکسیمم پریکٹس کر کر کہ کس طرح کے دوسرے جن کے ساتھ آپ بیٹل کر رہے ہیں دوسرے یوزرز کا بہیویر کیسا ہے اس سے آپ زیادہ سے زیادہ لرننگ کر سکتے ہیں اور ممکن ہے جب آپ اچھی طرح لرن کر رہے ہیں تو آپ کا اس میں اچھی گریپ ہو اور اچھے یہاں سے پیسے بھی کما سکیں اچھا اب میں دیکھ رہا ہوں جس اس وقت میں کینڈل کے اوپر ہوں یہ گرین نہیں ہے بلکہ ریڈ ہے یعنی اس وقت اس کینڈل میں مارکیٹ جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے اب میں سوچ رہا ہوں چونکہ مارکیٹ کا ٹرینڈ اس وقت ٹاپے جا رہا ہے تو میری نظر میں اس نے تھوڑی اگلے شاید پانچ چھے منٹ کے لیے شاید یہ نیچے آئی ہے دیکھیں ابھی یہ دوسری کینڈل سٹارٹ ہو گیا دون ہو رہی ہے تو میرے گیس کے مطابق شاید یہاں سے مارکیٹ اور نیچے جائے تو میں شارٹ کی ایک پوزیشن لوں گا شارٹ پہ میں نے کلک کیا اس کے بعد میں نے کتنی بیٹنگ کرنی ہے میں فرس کالیں میں ٹین یہ ففٹی ڈالر کی کرتا ہوں آپ فائیو ڈالر کی بھی کر سکتے ہیں ففٹی کی بھی مور پہ آکے یہ اور دوسری آپشنز بھی ہیں تو فیلحال فرس کالیں میں یہ ففٹی ڈالر کی کو پریس کرتا ہوں اب میں نے دوبارہ کہ میں نے شارٹ جانا ہے یہاں لانگ جانا ہے تو میں چونکہ شارٹ سمجھ رہا تھا تو میں شارٹ پہ کلک کروں گا جیسے ہی میں نے شارٹ پہ کلک کیا آپ نے دیکھا سب سے پہلے اس نے سرچ کیا دوسرا بائنانس کا کونسا یوزر ہے جو کہ لانگ کی شارٹ لگا کے بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ میرا کمپیریزن کر دیا اس وقت جو لائف پرائس چل لی ہے بی ٹی سی کی وہ سنٹر میں شو ہو رہی ہے اور ایک سائٹ پہ چونکہ میں نے شارٹ کا آرڈر کیا ہے تو یہ دیکھیں جو رائٹ سائٹ پہ ہے یہ شارٹ کی ویلیو کا گو کہ میرا جو ہے یہ لیفٹ سائٹ پہ آئیکن ہے میرا نام جو ہے ٹائپ بلو بائے ہے جو میرے ساتھ کمپیٹیٹر ہے اس بیٹل میں اس کا نام ترکی تھرسٹی منٹس اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ میں نے چونکہ شارٹ لی اچھا یہاں پہ میں خود بھی انڈ بیٹل کر سکتا ہوں اگر میں انڈ بیٹل کروں گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں وین چونکہ پرائس میں نے شارٹ گیس کی تھی تو یہ جو انڈ بیٹل کی آپشن ہے یہ جیسے ہی میں کوئی پوزیشن لیتا ہوں بیٹل پوزیشن اس کے میرا خیال ہے دس سیکنڈ کے بعد یہ آپشن اپیر ہو جاتی ہے یا تو وہ جو منیمم اور میکسیمم پرائس دی ہوئی تھی آپ اس کا انتظار کر لیں یا آپ دیکھتے ہیں کہ یار مارکٹ اوپر جا کے پھر نہ کہیں نیچے آجے تو آپ اپنی مرضی سے بیٹل کو انڈ بھی کر سکتے ہیں تو میں نے بیٹل کو دیکھا کہ یار میری فیور میں مارکٹ آگیا میں نے فورا اس کو کلوز کر کے اپنے پروفٹ کے ساتھ میں نے کر دیا اچھا مجھے کتنا پروفٹ ہوا ہے اس میں دوبارہ بیٹل میں جاؤں گا تو یہ سارا لوڈ ہو جائے ایک دو اور ٹریڈ لگاتے ہیں تاکہ اور چیزیں ہم لرن کریں یہ بھی جو میں نے ٹریڈ لگائی تھی اس پہ مجھے تری سٹھ سنٹ ملے ہیں ساتھ یہ پوائنٹس فغیرہ ملتے ہیں یہ پوائنٹس آپ لوز کریں یا ون کریں آپ کو پوائنٹس فغیرہ بھی ساتھ ملتے ہیں یہ بھی جو میں نے بیٹل لگائی تھی اس پہ مجھے پوائنٹ سشٹی تھری سنٹ میں نے ون کی ہے اچھا اس میں لوز کے بھی چانسز ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں صرف ون ہی ون کریں اچھا اب میں سوچ رہا ہوں مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ شاید مارکٹ اب کریکشن کر رہی ہے تو میرا خیال ہے ایک لونگ کی شاٹ بھی لے کے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے ویسے ابھی ویسے مارکٹ ڈاؤن ہی جا رہی ہے ابھی بھی ڈاؤن پہ ہی چانس لیتے ہیں شاٹ پہ پھر جاتے ہیں اچھا یہ میری بیٹل چل گئی ہے سال لگ گئی ہے ابھی بھی میں شاٹ پہ ہوں اب اس پانچ منٹ یہاں تو میں ویڈ کروں آپ کو بور کروں گا تو اچھا اس میں یہ دیکھیں کہ یہ نیچے گرین میں نے آپ کو پہلے کہا تھا میرا لیف سائٹ پہ آئیکن ہے جو میرا کمپیٹیٹر ہے اس کا رائٹ سائٹ پہ ہے یہ دیکھیں ابھی پھر مارکٹ میری فیور میں آگئی ہے میں یہاں پہ پھر یہ لے یہ میں نے اس بار پھر ون کیا اور مجھے ففٹی پوائنٹ بھی ملے اس کا مطلب ہے کہ اس بار اگر پوائنٹ مجھے زیادہ ملے ہیں اس کا مطلب ہے میری ارننگ بھی زیادہ ہوگی ہوگی اس بار مارکٹ زیادہ میری فیور میں گئی تھی یہ ابھی لوڈ ہو رہا ہے اس بار جو میں نے ٹریڈ لگائی تھی اس پہ مجھے ایک ڈالر انیس سنٹ سمتھنگ ملے ہیں تو اس طرح آپ ٹریڈنگ اچھا اگر میں خود کلوز نہ کرتا تو جتنی ویلیو ایدھر دی ہوئی تھی وہ شارٹ کی اگر اس کو جا کر ٹچ کر جاتی ویلیو تو پھر بھی آرڈر جو تھا وہ آٹومیٹک کلوز ہو جانا تھا یہ تو دونوں اتفاق سے میں نے یہ لگائی ہیں تو میں مطلب وین کر گیا ہوں لیکن اگر ویلیو اوپر جانا شروع ہو جاتی ہے تو اس کی بھی ایک لیمٹ دی ہوئی ہے اگر مارکیٹ میرے اگنس جاتی ہے تو ایک خاص پرائس پہ اگر اس پرائس کو جا کر ٹچ کر دیتی ہے تو تب بھی آرڈر آٹومیٹک کلوز ہو جانا تھا لیکن اس وقت میں نے لوس کرنا تھا تو یہ وہ سارا فچر تھا امید کرتا ہوں اس حوالے سے کافی زیادہ میں نے ایکسپلینیشن کر دی ہے اگر کوئی چیز ایسی رہ گئی ہے جو کہ میں نے ایکسپلینیشن نہیں کی ہے تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں کوئی اور اس بائناس کے فچر کے بارے میں آپ کو نہیں پتا تو مجھے بتائیں اس پر بھی میں ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انٹی نیکس ویڈیو اجازت دیں اللہ حافظ